موسیقی 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 اگر لوگ سبھا سیٹ کے لحاظ سے بات کریں تو جیپور زلے میں کل انیس ویدھان سبھا سیٹیں آتی ہیں اس طرح سے جیپور شہر اور جیپور گرامین لوگ سبھا سیٹ کے علاوہ بھی یہاں کی سیٹیں ان یہ لوگ سبھا سیٹوں میں شامل ہیں جیپور شہر کو پنک سٹی گلابی شہر جیپور اور چھوٹی کاشی کے نام سے جانا جاتا ہے اس شہر کی اس تھاپنا 18 نومبر 1727 کو آمیر کے مہاراجہ سوائی جی سنگھ جو دیئے نے کی تھی یہ شہر کا چھاوا ونش کے شاسکوں کی وراثت ہے جیپور کو بھارت کا پیریس بھی کہا جاتا ہے اس شہر کی واسطو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہر کو سوٹ سے ناپ لیجئے ناپ جوک میں ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں ملے گا جیپور کو آدھونک شہری یوجنا کاروں دوارا سب سے نیوجت اور ویوستش شہروں میں گنا جاتا ہے اس شہر کی بساوت واسطوکار ودیادھر بھٹا چارے کے نقشے کے آدھار پر ہوئی اس شہر کے نیوجن کے آدھار پر آج بھی بھٹا چارے کا نام پرسدھ ہے پریٹش شاسن کے دوران اس پر کچھاوا سمودائے کے راجپوچ شاسکوں کا شاسن تھا انیسوی صدی میں اس شہر کا وستار ہوا جو آج بھی لگاتار جاری ہے اس شہر کے مکھے ادھیوگوں میں دھاتو، سنگ مرمر، وستر چھپائی، ہستکلا، رتن آبھوشن کا آیات نریات اور پریتن آدھی شامل ہیں جیپور زلے کی سیٹ کا وستار ہونے پر 2008 میں اس سیٹ کا وکھنڈن کیا گیا اس کے ایک حصے کو جیپور گرامین سیٹ کا درجہ دیا گیا جس پر سال 2009 میں پہلا چناو لڑا گیا اس میں کانگریس کے ٹکٹ پر لالچند کٹاریا، بھاجپا کے راو راجندر سنگھ کو 52,237 ووٹوں سے شکست دے کر دیش کی سب سے بڑی پنچایت پہنچے اس لوگ سبہ سیٹ پر ووٹروں کی سنگھیا قریب 17 لاکھ ہے ورطمان میں کانگریس سے کٹاریا کی جگہ ورشت نیتا ڈاکٹر سی پی جوشی کو یہاں سے پرتیارشی بنایا گیا ہے سنسدی اکشیتر جیپور گرامین کی بات کریں تو یہاں سے سانسد لالچند کٹاریاں ہیں کل متداتا 16,95,705 ہیں مہیلا متداتاوں کا ذکر کریں 7,91,719 مہیلا متداتا ہیں مہیں پورش متداتا 9,3986 ہے جیت کا منتر سیٹ پر جاتیگت سمی کرن ہے جیپور گرامین لوگ سبہ سیٹ میں 8 ویدھان سبہ سیٹیں شامل ہیں 1952 میں جب سیٹ کا نرمان ہوا تب جیپور زلے کی صرف ایک ہی سیٹ ہوا کرتی تھی حالانکہ اس دوران جیپور زلے کی کچھ ویدھان سبہ سیٹیں دوسا اور اجمیر لوگ سبہ کشیتر میں شامل تھیں سال 2009 میں جیپور گرامین لوگ سبہ سیٹ کا نرمان کیا گیا اس میں جیپور کے کوٹ پدلی، ویرات نگر، شہپورا، پھولیرا، جھوٹوارا، آمیر، جموہ رامگڑ کے علاوہ الور کی بانسور سیٹ کو شامل کیا گیا حالانکہ ویدھان سبہ چناؤو میں بانسور کے مطداتا الور زلے میں مطدان کرتے ہیں 2009 میں پہلی بار اس سیٹ پر ہوئے چناؤو میں جیت کر لالچند کٹاریا نے سنسد میں پرویش کیا اور کیندری یہ منطری بھی بنے جیپور گرامین سیٹ سے ویدھان سبہ کے گنیت کی بات کریں تو یہاں سے کوٹ پتلی سیٹ سے کانگریس کے ٹکٹ پر راجندر پارک جیتے شہپورا سے بھاجپا کے ٹکٹ پر راو راجندر سنگھ نے جیت حاصل کی ویرات نگر سے بیجے پی کے ہی ٹکٹ پر پھول چند بھنڈا جیتے پھولیرا سے بیجے پی کے ٹکٹ پر نرمل کماؤت نے جیت حاصل کی جھوٹوارا سے بیجے پی کے راجپاال سنگھ شیخاوت جیت حاصل کر کے ویدھان سبہ پہنچے آمیر سے راجپا کے ٹکٹ پر نوین پلانیا جیتے اور اس بار نوین پلانیا راجپا کے ہی ٹکٹ پر اس علاقے سے لوگ سبہ کے میدان میں ہیں جموہ رامگڑ سے بھاجپا کے ٹکٹ پر جگدیش نارائن مینا جیتے مہیبان سور سے کانگریس کے ٹکٹ پر شکنتلہ راوت جیت حاصل کرنے میں کامیاب رہی حالیہ ویدھان سبہ چناؤں میں بھاجپا کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے آٹھ میں سے پانچ سیٹیں بھاجپا کے پالے میں گئی ہیں جبکہ دو پر کانگریس اور ایک سیٹ پر راجپا کے پتیارشی نے جیت درج کی ہے ایسے میں صاف ہو جاتا ہے کہ آنکڑوں کے گنت میں بھاجپا بھاری ہے لیکن ماملہ اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ آمیر سیٹ سے راجپا کے ٹکٹ پر ویدھان سبہ پہنچے نوین پلانیا لوگ سبہ چناؤں کے لیے میدان میں ہیں حالانکہ کیندری اسطر پر راجپا اور بھاجپا کے بیچ سمجھوتا ہے لیکن پردیش کے اسطر پر سمجھوتا نہیں ہونے کے کارن پارٹی نے پرتیارشی میدان میں اتارے ہیں حالانکہ برتمان سانسد لالچند کٹاریا کی جگہ پارٹی نے ڈاکٹر سی پی جوشی کو پرتیارشی بنایا ہے تو بھاجپا نے یہاں سے اولمپیان راج بردھان سنگھ پر داؤں کھیلا ہے جائپور کے راجنیتی کا بھی اپنا ہی ذائقہ ہے اور چناوی سواد میں تڑکہ تب لگ گیا جب 2009 میں پریسیمن کے بعد جائپور شہر اور جائپور گرامین دو لوگ سبہ سیٹیں الگ لگ بنائے گئے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں سیٹ کے گنن پا جائپور زلا اپنی کئی خاصیتوں کے لیے دنیا بھر میں وکھیات ہے پردیش کی راجدھانی ہونے اور دلی سے سیدھا سمپرک ہونے کے کارن سبھی کشیتروں میں شہر کا وکاس ہوا ہے شہر کے وکاس نے دیش بھر کے لوگوں کو یہاں آکرشت کیا جو یہاں آکر بس گئے ان مطلعاتاؤں نے سیٹ پر اپنا پسندیدہ پرتیارشی چنہ آم تور پر جاتیگت سمی کرن ہی جائپور گرامین سیٹ پر اہم بھومی کا نبھاتے ہیں اس سیٹ پر پندرہ پرتیشت سے زیادہ سی، بارہ پرتیشت جات، بارہ پرتیشت برامہن، گیارہ پرتیشت گرجر، ساڑھے آٹھ پرتیشت کے لگ بھگ ایسٹی، آٹھ پرتیشت او بی سی، چھے پرتیشت مسلم، سات پرتیشت راجپورد، چھے پرتیشت مہاجن، دھائی پرتیشت جین، دو پرتیشت سندھی پنجابی اور انی جاتیاں، دس پرتیشت کے لگ بھگ ہیں ایس ایم ایس سیٹ پر ایس سی، برامہن، جارٹ اور گرجر ووٹرز کا دھروی کرن ہونا نرنہ یک فیکٹر رہتا ہے جائپور زلا بھی پری سیمن سے اچھوٹا نہیں ہے سال دوہزار آٹھ میں جائپور شہر کے ہوا محل، جوہری بازار، کشن پول، بنی پارک، سانگانیر، فاگی بسی ویدھان سبھا سیٹ تھی جبکہ آمیر، جموہ رامگڑ، بیرات، کوٹ پتلی دوسا میں تھی، مہیں پھولیرہ دودو اور نیوائی ٹونٹ میں تھے لیکن دوہزار نو میں پری سیمن کے بعد جائپور زلے میں ویدھان سبھا سیٹوں کے سنخیہ بڑھ کر 19 ہو گئی جس میں جائپور شہر میں ہوا محل، ویدھیادھر نگر، سیول لائنز، کشن پول، آدرش نگر، سانگانیر، بگرو اور مالوی اے نگر سیٹ بنی جبکہ گرامین سیٹ میں کوٹ پتلی، ویرات نگر، شہپورہ، پھولیرہ، جھوٹوارہ، آمیر، جموہ رامگڑ، بانسور سیٹ کو شامل کیا گیا اس سے جائپور کے سیاسی اور جاتیگت سمی کران بدلے جہاں شہر سیٹ پر مسلم اور برامہن متداتا تو گرامین سیٹ پر ایسی برامہن جات، مینا اور گرجر متداتا نرنائیگ بھومی کامے ہیں جائپور گرامین لوگ سباک شیطر کے راجنی تے ایک سمی کران ایک دم بدل گئے ہیں پشلی بار یہاں سے کانگریس کے ٹکٹ پر لالچند کٹاریا سانسچ چنے گئے تھے اس بار سی پی جوشی کانگریس کے امیدوار ہیں بھاجپا نے اولمپیان راجوردن سنگھ را ٹھوڑ کو ٹکٹ دیا ہے تو وہیں راجپا نے نوین پلانیا کو میدان میں اتارایا اور اس سے سارے سمی کران گئے جائپور گرامین سیٹ سے کانگریس کے ڈاکٹر سی پی جوشی بھاجپا سے راجوردن سنگھ اور نپپ سے نوین پلانیا میدان میں ہے اور راجپا کے میدان میں ہونے کے کارن مقابلہ ترکونی یہ بن گیا ہے نوین پلانیا آمیر کشیتر سے ویدھائک ہیں کشیتر کے جاٹ مطداتاؤں میں ان کا اچھا جنادھار ہے اس کے علاوہ مینا، گرجر اور یادموں کی اچھی خاصی سنکھیا چناؤں میں نرنائک ہوتی ہے اگر یہاں جاٹ ووٹوں کا دھروی کرن نوین پلانیا کے پکش میں ہوا تو بھاجپا اور کانگریس دونوں کے لیے اسٹھتی چنتا جنک ہو سکتی ہے کانگریس نے برامن پرتیارشی سی پی جوشی کو ٹکٹ دیا ہے پچھلا چناؤ جیتے لالچند کٹاریا جاٹ ہیں بھاجپا کے پرتیارشی راجیوردھن سنگھ راجپوت ہیں ایسے میں برامنوں کے وہ سی پی جوشی کو اور راجپوت ووٹ راجیوردھن کو ملنے کی امید بنتی ہے ایسا ہونے پر ان یہ جاٹیوں کے ووٹ ہی نرنائک رہتے ہیں جو پارٹی کے آدھار پر پرتیارشی کا سمرتھن کریں گے نوین پلانیا کا چناؤی رنگمنچ میں پرویش جاٹوں کے بھی دھروی کرن کے سنکے دیتا ہے یعنی تین جاتیوں کے مطداتاؤں کا دھروی کرن ہوگا پھلال یہ سپشٹ نہیں ہے کہ جیپور گرامین لوگصبہ کشیتر کے لوگ دیش میں چل رہی مودی لہر سے کتنا پربھاویت ہیں لیکن بھاجپا مان کر چل رہی ہے کہ سیٹ اسے ہی ملے گی دوسری طرف کانگریس کو بھروسہ ہے کہ پچھلے لوگصبہ چناؤں کی جیت کو وہ دہرائے گی پچھلی بار جاٹ مطداتاؤں کے ووٹ کٹاریا کو ملنے سے ان کی جیت سنشت ہو گئی تھی لیکن سی پی جوشی کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے جاٹ ووٹ نوین پلانیا کو ملنے سے کانگریس کو نقصان اور بھاجپا کو فائدہ ہو سکتا ہے جو ووٹ سی پی جوشی کو ملنے چاہیے وہ نوین پلانیا کی طرف جھک جائیں گے جیپور گرامین میں یادو مطداتاؤں کی اچھی خاصی سنکھیا ہے اور انہیں بھاجپا کا پرمپراغت سمرتھک مانا جاتا ہے حالانکہ کوٹ پتلی ویدھائک راچندر یادو سہت کئی نیتا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یادووں کے ووٹ کانگریس کو ملیں لیکن یہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ بھاجپا نے الور سے مہنت چاندنات کو لوگ سبح پرتیارشی بنایا ہے ان کا یادووں پر کافی اثر ہے سی پی جوشی گرجر مطداتاؤں سے سمرتھن کی امید کر سکتے ہیں اجمیر سانسس سچن پائلٹ پردیش کانگریس ادھیاکش ہیں اور گرجروں میں ان کا اچھا خاصا پربھاؤ ہے اس کے علاوہ بانسور ویدھائک شکونتلا راوت بھی کانگریس کے پکش میں گرجروں کا سمرتھن جوٹا رہی ہیں شکونتلا راوت کا پربھاؤ ویدھان سبح چناؤو میں دیکھا گیا جب بھاجپا کی لہر کے بیچ انہوں نے نکٹتم پرتیدوندوی کو پچاس ہزار سے زیادہ ووٹوں سے ہرائیا مینا سمودائے میں کھروڑی لال مینا کے اثر کی اندیکھی نہیں کی جا سکتی عام طور پر مینا مطداتا پرمک پارٹیوں کے بیچ بٹ جاتے ہیں لیکن اس بار راجپا پرتیارشی نوین پلانیا کے پکش میں مینا مطداتاوں کا دھرووی کرن ہو سکتا ہے کیونکہ NPP سے خود کھروڑی لال مینا دوسا سے پرتیارشی ہیں جہاں تک برامن مطداتاوں کا سوال ہے وہ کبھی ایک پارٹی کے پرتی ایک جوٹ نہیں ہوتے وہ بھاجپا اور کانگریس کے بیچ میں بٹھتے رہے ہیں اس بار مودی لہر کے کارن برامنوں کا جھکاو بھاجپا کی طرف دیکھا جا رہا ہے ایسے میں سی پی جوشی کو کشیتر میں ایک مشت برامن ووٹ ملنے کی سمبھاونا نہیں ہے پچھلے چناؤی آنکڑوں پر گوھر کیا جائے تو نوین پلانیا ہر چناؤں میں کم سے کم پچاس ہزار ووٹ جھٹانے کی کشمتہ رکھتے ہیں اس بار نوین پلانیا کی موجودگی سے جائپور گرامین میں بھاجپا اور کانگریس دونوں کے ہی سمی کرن بگڑ گئے ہیں اور چلیں ایسے کے ساتھ ایک بریک کا ہے بریک سے لوٹیں گے تو جانے گے کہ جنتہ جناردن سانسد کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور سانسد جو اس بار میدان میں نہیں ہے اپنے کاریکال کو کس نظر یہ سے دیکھ رہے کہ چشمے سے دیکھ رہے ہیں ایک بریک کے بارے